جناب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یاسی ریویوز اور پلیز سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں بات کریں گے آج انڈیا اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ جو ابھی تھوڑے در پہلے فنش ہوا اور حیران کر دیا انڈیا نے جیسے انہوں نے حیران کیا تھا آسٹریلیا کے اندر جب انہوں نے جیسے میں نے بولا تھا کہ لوڑی لنگری ٹیم کے ساتھ یونگسٹرز کے ساتھ وہ لڑکے جو بیسکلی نیٹ بولرز گئے تھے ان کو ڈیبیو کرایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے انکریڈیبل جو ہے وہ وہاں پہ ٹیسٹ سیریز بھی ون کری اور گیبا میں جو انہوں نے ٹیسٹ میچ سپیشلی جیتا اس کے بعد انڈیا اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے اگین ایک سٹرونگ اپوزیشن سپیشلی جب انڈیا اپنے ملک میں کھیل رہا ہوتا ہے تو ان کا انکریڈیبل ریکارڈ ہے شاید کچھ سالوں سے چار پانچ سال سے اپنے شاید وہ ٹیسٹ میچ بھی نہیں آرہے آسٹریلیا نے ہارایا تھا انڈیا کو جو پہلا ٹیسٹ میچ ہارے تھے اس کے بعد وہ سیریز بھی انڈیا نے جیتی تھی تو یہاں پر کمبیک ہوتا ہے ویرات کولی کا جو کے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا سے واپس آگئے تھے اور اس ٹیسٹ میچ سے پہلی یہ باتیں شروع ہو گئی تھی انڈیا میں کیا اجنگ کے رانے اور اگر آپ سٹیٹس دیکھیں تو جنگ کے رانے کی کپتانی میں اب تک انڈیا کو ٹیسٹ میچ ہارا ہی نہیں ہے آن ڈی آزرینڈ ویرات کولی پچھلے کچھ تین یا چار ٹیسٹ میچ انڈیا نے جو کھیلے ہیں ان کی کپتانی میں وہ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ انڈیا ہارا ہے تو ویرات کولی جس کیلیبر کے پلیئر ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا ڈسکشن ہونا بھی میری نظر میں بڑی حیران کن بات ہے اور پھر وہ آتے ہیں اس ٹیسٹ سیریز کے اندر اور کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا سب لوگ باتے کر رہے ہیں کہ بھائی 4-0 سے یا تو انڈیا جیتے گا یا 3-0 میکسیمم جیت جائے گا اور جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل ہے وہ انڈیا اور نیوزیلینڈ ہوگا لیکن انگلینڈ ہیڈ اوڈر آئیڈیا اگر آپ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو دیکھیں تو انہوں نے جس طریقے سے اپنی کرکٹ کو کھڑا کر رہا ہے پچھلے پانچ سالوں کے اندر اس وقت کرنٹلی انڈیا انگلینڈ کے پاس اتنا بڑا سکورڈ موجود ہے کہ وہ ایڈ سیم ٹائم اپنی اوڈی آئی ٹی ٹی ٹیٹ کی الگ الگ ٹیمیں کھڑی کر سکتے ہیں اور تینوں ایک ساتھ کھیل کر جیت بھی سکتے ہیں اتنا سارا ان کا اتنا واسٹ سکورڈ ہے ان فیکٹ جیمی انڈرسن جو ان کے بڑے زبردست بولر ہیں ان کے بڑے لیجنڈ ہیں ان کے وہ بھی ہر ٹیس میچ میں اپنی پلیس نہیں بنا پاتے وہ روٹیشن کرتے رہتے ہیں جوز بٹلر اس ٹیس میچ کو کھیلنے کے بعد واپس چلے جائیں گے تو انہوں نے بڑی پلاننگ کی طرح پہلے سرلنکا کی سیریز کھیلی وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ سرلنکا کو ہرایا اور جو ان کی پلیئرز ہیں جو ینگسٹنز بھی کھیلے تھے اگر آپ ان کا گیم دیکھیں سپن کے خلاف تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لڑکے اچانک سہ ہی نہیں آ کر اچھی سپن کھیلنے لگے ان پر پروپر کام ہوا ہے انہوں نے باقادہ اے ٹورز کی ہیں انڈیا کے اور انہوں نے جو ہے وہ انڈین جو فارمر کرگیٹرز ہیں ان کی ہیلپ لے کر انہوں نے اپنا گیم سپن کے خلاف اچھا کیا ہے تو جب آپ دیکھتے ہیں ان کا گیم ڈین لورنس فر اگزامپل ہے یا سبلی ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ لگا کہ اچھوین اور جس کاؤنٹی سے کھیلتے ہیں ان کے خلاف یہ ایک ہنڈر بھی بنا چکے ہیں تو سبلی کو بھی جو ہے وہ موقع ملا اچھوین کے خلاف کھیلنے کا تو جب اس تیس میچ میں انگلینڈ اترا اور اس نے جو ہے وہ پہلی بیٹنگ کرنے کا ان کو موقع ملا جو کی ایک بڑی زبردست opportunity تھی جب بھی انڈیا میں آپ کھیل رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھی بیٹنگ وکٹ ہوتی ہیں in the first three days آپ کو make sure کرنا ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ رنز بنائیں انہوں نے چھے سو رن کا ٹارگیٹ لگا اور جو روٹ نے انکریڈبل انگس کے لیے اور جس طریقے سے انہوں نے spin balling کو کھیلا ایمین ایون ایک پاکستانی اور انڈین بیٹسمن بھی جو ہے اس سے سیکھ سکتا ہے کہ youngsters کون کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے جب آپ رفت میں ball پڑتا ہے تو کس طریقے سے sweep shot کو کھیل کر آپ اپنے اس thread کو remove کر سکتے ہیں اور جس طرح انہوں نے back foot پر feet move کر کی جس طریقے سے انہوں نے batting کری وہ commendable تھا ظاہر ہے جب آپ کا captain اچھا perform کرے تو پوری جو team ہوتی ہے اس میں وہ چیز transfer ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ 600 run انگلینڈ نے لگاتی ہے on the other hand in my personal opinion انڈیا کا جو basically fallback تھا وہ ایک تو ان کی bad balling bad selection اس پر بھی میں آتا ہوں لیکن انہوں نے پہلی اننگز کے اندر جو ہے وہ اچھی performance نہیں تھی جس کی وجہ سے انگلینڈ کو موقع مل گیا ان پر pressure ڈالنے کا اور ظاہر ہے پھر آپ کو پتا ہے آخری دن جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے survive کرنا تو غلطی گاؤں یہ میری نظر میں جو شہباز ندیم کو کھلایا گیا جو کہ in place of kuldیب یادف basically اکشر پتیل کھلنے لگے تھے کلدیب یادف کو تو انڈیا نے کھلا رہی نہیں تھا which is really really surprising کہ کلدیب یادف کو کافی ٹائم سے ignore کیا جا رہا ہے انڈین کرکٹین کے اندر i don't know کیا ریزن ہے کہ شاید میبھی وہ سلو پچز ہوتی ہیں اور وہ لیک بریک کرتے ہیں اور وہ زیادہ فاسس نہیں ہے ان دی ایر تو ان کو یہ تھریٹیں گئے ایسا نہ ہوگی یہ expensive ہو جائیں لیکن آپ کے پاس ویرائیٹی ہونی چاہیے اور آپ کس سے ریپلیس کرتے ہیں اگر اکشر پٹیل نہیں کھیل رہے تھے جو کہ کافی economical balling کرتے ہیں تو پھر کلدیب یادف کو جو ہے وہ ان کی جگہ میری نظر میں prefer کرنا چاہیے تھا اس سے یہ ہوتا کہ آپ انگلینڈ کو ریپپ کر سکتے تھے it could have been an option on the other end آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے جو رشاپ پند ہے ان کو criticize آپ کرنا بڑا تھوڑا سا dodgy چیز ہے کیونکہ اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ 91 پر اس طرح کا shot کھیل کے out ہو گئے تو پھر آپ کو جو ان کی strength ہے جو وہ اپنے پر believe رکھ کے کھیلتے ہیں تو پھر آپ وہ چیز ان سے لے لیں گے اور وہی چیز آپ کو پھر آسٹیلیا میں ایسا great کارنامہ کروا دیتی ہے جو آپ کی دیائیوں میں کبھی کسی نے نہیں کر رہا تو رشاپ پند کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں لیکن on the other end روحی شرما انہوں نے دونوں earnings پر perform نہیں کر رہا اور شبمن گل جو بڑے promising talent ہے لیکن ان کو make sure کرنا ہوگا کہ جب وہ in ہو تو پھر وہ ظاہر ہے پورا hundreds بنائے اور بڑے runs بنائے تو تھوڑی سی مجھے ایسا لگا کہ انڈین ٹیم تھوڑی سی lack نظر آئی تھوڑی energy ان میں کم نظر آئی اور جو کہ ہوتا ہے جب آپ اتنا بڑی چیز اچیز کر کے especially australia سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ آپ اس کے hangover میں ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی energy واپس لانے میں ذرا time لگ جاتا ہے in my opinion that is exactly what happened to india اس کا تعلق viraat کو لئے اچھنکر آنے سے نہیں اگر اچھنکر آنے بھی i guess کپتانی کر رہے ہوتے تو کوئی india نے جیت نہیں جانا تھا یہ match میری نظر میں the reason is کہ آپ کی energy تھوڑی سی لڑکے وہ تھوڑی سی زیادہ down نظر آئے ان کی وہ energy level نہیں تھا لیکن آنے والی جو series ہوگی next match ہوگا in my personal opinion india جو ہے بڑا strong comeback کرے گا اور بڑا interesting ہو چکی یہ series کیونکہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ 4-0 ہے اب وہ ایک test match جیت چکے ہیں تو اگر وہ اگلے ایک بھی draw بھی کر لیتے ہیں اگر وہ 2-1 بھی ہاریں گے تو ان کی طرف سے تو confidence جو ہے ان کا جو confidence ہے وہ تو high ہو چکا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں especially بڑی سائٹ کے خلاف تو آپ پر زیادہ پریشر ہوتا ہے رہا زیادہ جو team آ کے کھیل رہی ہوتی جو چیز آپ نے دیکھا آسٹیلیا نے بھی محسوس کری جب انڈیا وہاں پہ کھیل رہا تھا کہ انڈیا نے جو ہے وہ بلکل لو سائٹ اتار دی بلکل نئے لڑکے اور on the other آسٹیلیا اپنی سٹرانگ سائٹ سے کھیل رہا تھا اور ہم نے دیکھا کہ آسٹیلیا پھر بھی وہ تیس مچ آر گیا تو وہ چیز سوڑی آپ کے خلاف بھی جا سکتی let's see second test match کے اندر انڈیا کیسے comeback کرتا ہے میری opinion کے اندر موسیقی